اسلام علیکم ایفرئیون دس ایس زشان فرسولٹ اپ تو یار آج کس ویڈیو گندر ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ہونڈا سٹی کی نئی جنریشن کے بارے میں جو کہ جلدی پاکستان گندر لانچ کی جائے گی بہت عرصے سے سوشل میڈیا کے ذریعے نیوز آرہی تھی کہ ہونڈا سٹی جلدی پاکستان گندر آرہی ہے لیکن اب انڈسٹی کے لوگوں نے کنفرمیشن دے دی ہے کہ ہونڈا سٹی کو مئی یا جون کے مہینے میں پاکستان گندر لانچ کر دیا جائے گا اس کی کونسی جنریشن لانچ کی جائے گی اور اس کے اندر کیا کیا فیچر ہونے والے ہیں سارا کچھ آج کی ویڈیو کے اندر ڈیسس کرنے والے ہیں تو میک شور ویڈیو کا انترک دیکھئے گا اور اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفین کاؤن کر لیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو پلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفین سب سے پہلے آپ کو مل سکے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ سیڈان سیگمنٹ کے اندر کافی زیادہ حرکت آئی ہوئی ہے تیزی آئی ہوئی ہے ہیل سوین کے لانچ ہونے کے بعد ٹوئٹا ییرس کے لانچ ہونے کے بعد اور فائنلی پروٹون ساگا کے لانچ ہونڈا سیٹی نے بھی اپنے جو حرکتیں ہیں وہ تیز کر دی ہیں اور بہت ہی جلد ہونڈا سیٹی کی نیکس جنریشن جو کہ ہونڈا سوک اور ہونڈا اکارڈ سے ملتی ہے فرنڈ سے اور بیک سائیڈ سے بھی ہونڈا اکارڈ سے کافی زیادہ ملتی ہے یعنی کہ آپ کو ہونڈا فیملی کا ایک ٹچ دیکھنے کو ملے گا جس طرح ٹوئٹا فیملی کی ساری گاڑیوں کے اندر ان کی خاص گریل یا خاص طرح کی لائٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ایک فیملی ریپیزنٹ کرتی ہیں اسی طرح ہونڈا کے اندر بھی ہونڈا سیٹی کے اندر بھی آپ کو ان کی فیملی کی ریپیزنٹیشن نظر آئے گی تو دیکھتے ہیں کہ اس گاڑی کے اندر اور کیا کیا ہمیں ملنے والے تو شروع کرتے ہیں تو یار فائنلی 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 انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی ہیں اور یہاں پہ ہونڈا نے ریبیل کیا ہے کہ ہم ہونڈا سیٹی کی فیفت جنریشن کو پاکستان کے اندر ڈس کنٹینیو کر رہے ہیں اور اس کی جگہ آپ میں سیونڈ جنریشن ہونڈا سیٹی کی دیکھنا کو ملے گی ابھی پوری دنیا کے اندر ہونڈا سیٹی کی سکس جنریشن چل رہی تھی لیکن پاکستان کے اندر ابھی بھی فیفت جنریشن چل رہی تھی تو ابھی سکس جنریشن کو سکٹ کر دیا جائے گا اور 7 جنریشن کو پاکستان کے اندر لانچ کر دیا جائے گا یہاں پہ اگر ہونڈا سٹی کی بات کر لی جائے تو تقریباً ایک دہائی سے اوپر ہو گیا ہونڈا سٹی کی سیم شیپ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے چونکہ ابھی پوری دنیا کے اندر گلوبلی ہونڈا سٹی کی 6 جنریشن کو لانچ کر دیا گیا تھا لیکن پاکستان کے اندر اس کو لانچ نہیں کیا گیا اس کے آگے فردر بہت سارے فیکٹرز ہیں ہونڈا سٹی کی 7 جنریشن کے بارے میں ہونڈا نے ریویل کیا ہے اس کے علاوہ مارکی کے سلوگو سے بھی ہمیں کنفرمیشن میڈی ہے کہ ہونڈا سٹی کی 7 جنریشن کو پاکستان کے جلد لانچ کیا جا رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہونڈا نے اس کی پروڈیکشن کو سٹارٹ کر دیا ہے اور پاکستان کے اندر جلد اس کو پھینکا جائے گا کیونکہ تویٹا یارس کے آنے کے بعد ہونڈا کے اندر کمپیٹیشن بھڑ گیا تھا کیونکہ پہلے تو یہ کرولا ایکسل آئی اور جل آئی کو کمپیٹ کر رہی تھی اس کے بعد اس کے اندر ٹویٹا یارس بھی آگئی تو اس لیے کمپیٹیشن بنتا نہیں تھا کہ ایک دہائی پہلے کی گاڑی اور ایک ابھی ریسنٹ لانچ گاڑی کا کمپیٹیشن کیا جا رہا تھا سب سے پہلے اگر میں اس کے ڈیزائن کی بات کروں تو ڈیزائن کافی زیادہ اگریسیب بنایا گیا ہے اگر بیک پہ اوپر ٹیل لائٹس کی بات کر لی جائے تو اگر آپ جو کرولا کی ٹویلتھ جنریشن لانچ ہونے جاری اس کی لائٹس کو الٹا کر رہے تو وہ ہونڈا سٹی کی لائٹس بنتی ہیں بیک سائیڈ سے اوپر کافی ڈیزائن اگریسیب بنایا گیا ہے اس کے علاوہ فرنڈ سائیڈ کے اوپر بھی آپ کو اوورال سٹرونگ قسم کی لک دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ابھی ریسینٹل ہونڈا سویک کی لیٹس جنریشن چل رہی ہے اس سے آپ کو بالکل ملتی جلتی شیپ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ اگر فرنڈ سائیڈ کی بات کروں تو فرنڈ سائیڈ کے اوپر آپ کو ایلوجن پرجیکٹر لیمز لیکنے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی آپ کو ایل ای ڈی ڈی آر ایلز دیکھنے کو مل جاتی ہیں جبکہ جو فرنڈ سائیڈ کے اوپر فاغ لیمز لگائے گئے ہیں وہ بلپ ٹائپ ہیں اور یہاں پہ آپ کو 15 اور 16 دو ویڈینٹ کے اندر لیڈالا ویڈینٹ کے اندر دو لائی ویڈز دیکھنے کو ملیں گے ڈیپینڈ کر رہا ہے آپ کون سا ویڈینٹ خریدتے ہیں اگر آپ لور ویڈینٹ خرید دیں گے تو اس کے اندر آپ کو 15 انچز کے لائی ویڈز دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ اپر ریڈینٹ کی طرف جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو 16 انچز کے لائی ویڈز دیکھنے کو ملیں گے یہی والا سیم سنیلی ہوں ہمیں کیا سپورٹیج کے اندر بھی دیکھنے کو ملتا ہے کیا سپورٹیج کے اندر ہمیں 18 انچز کے لائی ویڈز دیکھنے کو ملتے تھے جبکہ سپورٹیج الفا کے اندر ہمیں 17 انچز کے لائی ویڈز دیکھنے کو ملے تھے اب یہاں پہ اگر میں اس کی تھوڑی سائٹس کی بات کروں تو یہاں پہ آپ کو ڈور ہینڈلز کروم کے اندر دیکھنا ہوئے لیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ جو آپ کو سائٹ میرر دیا گیا اس کے اوپر یہ آپ کو انڈیکیٹر دیکھنا کو ملے گا بہت ہی پیاری اور اگریسیو قسم کی سٹرونگ لک کے اندر ہونڈا سیٹی کی سیونھ جنریشن کو لانچ کیا جا رہا ہے اگر میں اس کی انڈین سیٹی کی بات کروں تو انڈیا کے اندر کیونکہ تیرہ سو سیٹی کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا تھا اس لیے اس کے دو ویڈینٹس لانچ کیا گئے تھے 1.5 لیٹر پیٹرول انڈین اور 1.5 لیٹر ڈیزل انڈین اگر میں پیٹرول انڈین کی بات کروں تو یہاں پہ آپ کو 121 ہارس پاور دیکھ رہا ہوں ملتی تھی اس کے علاوہ 6600 رپی ایم اور 145 نیوٹر میٹر کا ٹارک دیکھ رہا ہوں ملتی تھی اس کے علاوہ 3600 رپی ایم اور 200 نیوٹر میٹر کا ٹارک جو 1750 رپی ایم پہ تھا یہ والے جو دونوں انڈین ہیں اس کے ساتھ آپ کو مینول گئر باکس دیکھ رہا ہوں ملتا تھا اس کے علاوہ جو پیٹرول انڈین ہے اس کے اندر آپ کو آٹومیٹک ٹرانسپیشن کی آپشن بھی دیکھ رہا ہوں مل جاتی تھی جبکہ اگر تھائی لینڈ کی بات کر لی جائے تو وہاں پہ 1.0 لیٹر ٹربو چارٹ 3 سلنڈر انڈین بھی لانچ کیا گیا تھا جو کہ 122 ہارس پاور 5500 رپی ایم اور 173 نیوٹر میٹر ٹارک جو کہ 2000 رپی ایم پہ اوپر تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکسند کے اندر کون سے ویرینٹس لانچ کیا جا رہے ہیں انڈیسٹری کے لوگوں نے کافی حد تک کنفرم کیا ہے کہ پاکسند کے اندر تین ویرینٹس لانچ کیا جائے ہیں جس کے اندر جو دو ویرینٹس ہیں وہ 1300 سیسی کے اندر ہوں گے اور ایک جو ویرینٹ ہے وہ سپیشل ویرینٹ ہوگا اور 1.0 لیٹر ٹربو چارٹس ہوگا اور اس کی جو پرائس ہے وہ 1.3 لیٹر سے بھی زیادہ ہونے والی ہے کیونکہ گلوبلی بھی 1.0 لیٹر جو ٹربو چارٹس اندر ہوں اس کی زیادہ پرائس ہے اگر انٹیریئر کی بات کرنی جائے تو انٹیریئر کو بھی کافی حد تک چینج کیا گیا ہے اوورال گاڑی کے ڈیزائن کو دوبارہ سے رینوویٹ کیا گیا ہے اور انسائیڈ بھی آپ کو کافی مزدار اور اچھی قسم کی لک دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پہ آپ کو 8 انچز کا انفوٹینمنٹ سسٹم دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کے اندر آپ کو ویریس پلی بیکس دیکھنے کو مل دیں گے انڈرائیڈ آرٹو اور ایپل کار کمپیٹیویلٹی دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے اندر آپ کو 4 سپیکر یعنی چاروں رور کے اندر چارج بھی کر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے علاوہ اگر میں مزید اس کے فیچرز کی بات کروں تو یہاں پہ آپ کو کیلہ سینٹری کی اپشن دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ ٹیلی میٹک سسٹم دیکھنے کو مل جائے گا ریموٹ انجن سٹارٹ کا اپشن بھی دیکھنے کو مل جائے گا ملٹی انفوڈ ڈسپلی ٹی ایف ٹی سکرین دیکھنے کو مل جائے گی سنگل زون آٹومیٹک کلائیمیٹ کنٹرول اے سی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا پیڈل شفٹر دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ آن لی فائر سیوٹی یونٹس ہوگا یعنی کہ ٹرانسمیشن جو ہے جن کی آٹومیٹک ہوگی اس کے اندر ہوگا اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ایمبین لائٹنگ کا اپشن بھی دیا گیا ہے فور ائر بیگز یہاں پہ آپ کو دیئے گئے ہیں ملٹی انگل ریئر ویو کیمرہ ریئر ویو سینسر پیک پارکنگ سینسر ویکل سٹیبلیٹی ایسسٹ ای بی ایس بریک وید بی اے اینڈ ای بی ڈی اس کے علاوہ ہل سٹارنسسٹ اور ٹائر پریشر مونیٹرنگ کا اپشن یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ہونڈا سٹی کے اندر بہت زیادہ مزدار فیچرز ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ان میں سے کون کون سے فیچرز لانچ کیا جاتے ہیں اب یہ تو کنفرمیشن ہو چکی ہے کہ پاکستان کے اندر تین ویرینٹس لانچ کیا جائیں گے جو کہ دو ویرینٹ 1.3 کے اندر ہوں گے اور ایک ویرینٹ 1.0 تنگو چارج کے اندر ہوگا تو یار اگر آپ بھی کوئی نئی گاڑی لینے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کو ہونڈا سٹی کی سیونڈ نیشن دیکھنے میں مل جائے گی یہ آپ پرچیز کر سکتے ہیں کافی اچھی اور اگریسف لک کے اندر گاڑی آ رہی ہیں کیونکہ اس نے مارگیٹ کے اندر کافی زیادہ کمپیٹ کرنا ہے کیونکہ آج کل گاڑیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں کیا کی گاڑیاں بھی آ رہی ہیں ہونڈائی کی گاڑیاں بھی آ رہی ہیں اس کے علاوہ ہم نے ریسنٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی بیعک موٹرز کی تو وہ بھی گاڑیاں آ رہی ہیں اگر وہ اپنے ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک دیکسکرپشن میں میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر میں اس کی ایکسپیکٹڈ پرائز کی بات کروں تو یار یہ بیلوڈ ٹونٹی فائیو لیکس ہونے والی ہے کیونکہ یہ ٹوٹر یا رہی سو اس کے مقابلے کی زیتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ بیلوڈ ٹونٹی فائیو ہی ہیں تو اس گاڑی کی پرائز بھی ٹونٹی فائیو سے بیلوڈ ہی ہونے والی ہے آئی ہوپس ہو کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھے گا ملتے ہیں بہت جلد کسی نیکس ویڈیو کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں بہت زیادہ خیال رکھے گا